بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اندر ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے رپورٹ سابمٹ کی گئی ہے اور اس میں براہ راست براہ راست یہ اس پورے واقعے کا زمدار نون لیگ کو ٹھہرایا گیا نون لیگ کی طرف یہ ساری کی ساری انگلیاں جاری ہیں نون لیگ کی طرف یہ سارا معاملہ جارہا ہے ان کی جانب سے یہ ساری حرکت پلان ایک منصوبے کے تحت ایک سازش کے تحت کی گئی تاکہ امران خان کی اوپر امران خان کی پارٹی کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے برکس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے اور اس کی آر میں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے دیکھیں اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے اب آپ اس معاملے کو سمجھیں کہ یہ معاملہ بڑا گمبیر ہو گیا ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ سادہ بنا کے پیش کر رہے ہیں جتنا یہ سادہ بنا کے اس کو دکھا رہے ہیں اور جس طرح سے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر ٹی وی چینلز کے اوپر چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو عمران خان کو پکڑنا ہے عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے جیل میں ڈالنا ہے اس کی پارٹی کو ختم کرنا ہے تباہی اور بربادی بھیرنی ہے عمران خان کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کر دیا ملک کے اندر انہوں نے بیروزگاری مہنگائی اور اس طرح کی چیزیں نازل کر دیا عذاب نازل کر دیا لیکن ان کی کارکردگی ان کی حکومت کی پرفارمنس وہ آپ کے سامنے ہے اب آپ سچویشن کو سمجھیں معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کا نو مئی کا باقیہ سامنے آتا ہے یا اس کی فوٹیچ یا کوئی ویڈیو یا کچھ اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس میں براہ راست انگلیاں جو ہے وہ نول لیگ کی جانب جاتی ہیں وہ کیسے جس وقت عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو وہاں سے ایک مجمع وہاں سے ایک برکس کا سپورٹرز کا ایک حجوم جاتا ہے لیبرٹی چوک کی طرف اور لیبرٹی چوک سے اس کے بعد یہ کینٹ کی طرف اور اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس یہ اس کی ایک پوری ٹائم لائن ہے پوری ٹائم لائن کے مطابق ایک پوری ترتیب کے تحت یہ پورا پنجاب حکومت اس کو ایکسپلین کرتی ہے بتاتی ہے کہ یہاں یہاں یہ ہوا یہاں یہاں اس طرح سے ہوا اتنے بجے پہنچے اتنے بجے روانہ ہوئے اتنے بجے وہاں انٹر ہوئے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر اور وہاں پر انہوں نے آگ لگا دی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ براہ راست یہ ایک تو چیز منچن کرتی ہے ایک چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ پنجاب حکومت اس وقت یہ ساری سوتحال کو منیٹر کر رہی تھی ساری سوتحال کو منیٹر کیا جا رہا تھا اور ان کے نالج میں تھا ان کو اس چیز کا اندازہ تھا ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر لہور کے اندر خاص طور پر یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے اس کا رخ کس طرف ہو رہا ہے لوگ کس طرف جا رہے ہیں یہ پوری پنجاب حکومت اس کے نالج میں تھی یہ بات انہوں نے جان بوجھ کے نہ لوگوں کو روکا انہوں نے جان بوجھ کے نہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی نہ کوئی نفری بھیجی نہ کچھ اور کیا اور معب کی یہ سائکی ہوتی ہے حجوم کی یہ سائکی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بھی آ کے وہاں پر استعال دلا دے کوئی بھی آ کے ان کے اوپر غصہ کرے کوئی بھی آ کے ان کے اوپر کوئی حملہ کر دے یا کوئی بھی آ کے ان کو کوئی بات کہہ دے کہ آپ نے ادھر چڑھ دورنا ہے یا ادھر پہ جاؤ یا ادھر ہو جاؤ تو معب ہمیشہ اس طرف اس طرف چلا پڑتا ہے اس طرف چل پڑتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے یہ اس کی حجوم کی سائیکی ہوتی ہے جب بھی اس طرح کا کوئی اشتیال پھیلایا جاتا ہے یہ عمران خان کی آپ پوری کی پوری ستائیس سال تیس سال کی سٹرگل آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر عمران خان نے ہمیشہ ہمیشہ عمران خان نے ایک پیسفل پٹیسٹ کیا پور امن مظاہرہ کیا ایون کہ جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا اسلامباد کے اندر تو اسلامباد میں دھرنے میں عمران خان نے ایک گملہ نہیں توڑا تھا ایک گملہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا اس میں ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا لیکن عمران خان نے دھرنا احتجاج پٹیسٹ اس سارا کچھ وہاں پر کیا لیکن مجال ہے کہ وہاں پر کوئی نقصان ہوا تو یہ عمران خان کی پوری کی پوری سٹرگل ہے اور جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا وہ عمران خان کا ایک ایسا پیک تھا جس کو پٹیسٹ کے اندر عمران خان کی ٹاپ لیول کی سٹرائٹیجی کہا جائے تو غلط نہیں ہے تو یہاں تو عمران خان کے اوپر جو گرفتاری ہوتی ہے اس میں جو ریاکشن آتا ہے پبلک اس طرح کے ریاکشن نہیں دے سکتی کیونکہ عوام نے یہ خود سے وہاں جب کچھ لوگوں کو دیکھا گیا مسکوک لوگوں کو جو کہ مختلف ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں مختلف فٹیج میں نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اکس آیا اسو چوم کو اور انہوں نے حملہ کروا دیا کور کمانڈر کے اوپر پھر اس کے بعد جی ایچ کیو میں پی ایف ائر بیس پہ یہ ان کی جانب سے حملہ کروایا گیا یہ عمران خان نے نہ تو نہ اس کا کہا نہ اس کے اوپر کوئی حکم دیا نہ کوئی عوجت دیا نہ پارٹی کی جانب سے کہا گیا یہ عمران خان کو صرف اور صرف مائنس کرنے کے لئے سسٹم سے نکالنے کے لئے حکومت کی جانب سے یہ سارا کسارا کھیل کھیلا جا رہا ہے سارا کسارا کھیل اس مقصد کے تحت کھیلا جا رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کر دیں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگوا دیں اسی وجہ سے آج خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو بین کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ہم مکمل مکمل طور پر آؤٹ کر سکتے ہیں صرف اس حملے کی آڑ میں اور نو مائی کے باقی کی آڑ میں ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے اندر براہ راست عمران خان کا ہاتھ نہیں ہے اور عمران خان کا کیسے ہو سکتا ہے آپ اس بات کو سمجھیں جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا عمران خان تو نیب کے کسٹڈی میں چلے گئے عمران خان تو نیب کے اندر تھے عمران خان تو باہر تھے بھی نہیں دو بجے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پانچ بجے یہ پھر سارا کچھ ہونا شروع ہوتا ہے تو تین گھنٹے سے جو یہ استیال دلایا جا رہا تھا یہ نون لی کی ایک سوچی سمجھی ایک پورا منصوبہ ایک سوچی سمجھی ساجستی اس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اور اسی کے تحت یہ عمران خان کو عمران خان کے اوپر معلبہ ڈالنے کے لیے عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اصل جو نسانہ ہے دیکھیں اب آپ اس کو بھی سمجھیں کہ یہاں پر جو عمران خان کے اوپر حملہ ہے عمران خان کو جو پروپیگنڈا عمران خان کو اس میں گسیتنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اصل میں کی جا رہی ہے نواز شریف کے اس پلان کے تحت جو نواز شریف نے شباہ شریف کو کہا تھا کہ شباہ شریف تمہارے پاس یہ بڑا زبردست موقع ہے پیجو اور عمران خان کو ٹھوک دو ٹانگ دو دوسرا ججز کے بارے میں نواز شریف نے کہا تھا کہ شباہ شریف ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرو ان کا احتساب کرو تو یہ وہیں سے ساری سلسلے کی کڑیاں ملتی ہیں آپ کو وہیں سے سارا کچھ ملتا ہے اس کا کھورا جو ہے اس پوری ساجست کا وہ لندن کے اندر جاتا ہے اور لندن میں یہ سارا تیار کیا گیا یہ پلان کیا گیا پروپیگنڈا کیا گیا اور عمران خان کے خلاق ججز کے خلاق یہ پوری کیمپین اور اب اس کی آڑ میں عمران خان کے اوپر دیکھیں یہ اتنا بدترین قسم کا کریک ڈاؤن یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو برکس کے اوپر دس ہزار سے بارہ ہزار برکس بغیر کوئی ثبوت کے بغیر کوئی ایویڈنس کے بغیر کسی چیز کے جیلو میں رکھا ہوا ٹاپ لیڈر سے پکڑ کے جیلو میں رکھی ہوئی ہے جو اس چیز کی زمانت دیتا ہے گیرنٹی دیتا ہے حلف نامہ دیتا ہے حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میں عمران خان سے علیدہ ہو جاؤں گا اس کو وہ پاک ساف ہو جاتا ہے وہ ڈرائی کلین سے نکل آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو نئی اس طرح کا بیان دیتا ہے اس کو پکڑ کے اندر رکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ عمران خان کو چھوڑنے میں ہے پی ٹی آئی سے علیدہ ہونے میں ہے نہ کہ اس نو مائی کے واقعے سے کوئی تعلق ہے اس کے پیچھے اصل میں نون لیگ کا ہاتھ ہے موسیقی